ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو بھی بہیوئرز ہیں مختلف فیمل کے مختلف بہیوئرز ہیں مختلف بہیوئرز ہیں یہ لرنگ کے بعد آتے ہیں وہ جب ماحول کے اندر بڑا ہوتا ہے چیزوں کو سیکھتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بہیوئرز میل کا بہیوئرز فیمل سے کیا ہے کتنا مختلف اور فیمل کا مختلف بہیوئرز وہ کیا ہے کہہ رہا ہے کہ کلاسکل کنڈیشنگ کو ہم دیکھتے ہیں پہلے سب سے کلاسکل کنڈیشنگ جیسے ہم پہلے بھی جانتے ہیں اس میں بچہ دوسروں کو دیکھ کر چیزوں کو ڈاؤٹ کرتا ہے لڑکا اپنے باپ کو اور لڑکے اپنی ماں کو دیکھ کر اس جیسے سوسیات اڈاپٹ کر لے دی ہے آپرین کنڈیشنگ کیا ہے کہ بچہ جو کام کرتا ہے اس سے اگر ریوارڈ کیا جاتا ہے تو اس کی طریق بھی جاتی ہے تو وہ کام دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے لیکن اگر اس سے سزاد دی جائے غلط سمجھا جائے تو وہ دوبارہ کام کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے جینڈر رول سکھانے کیلئے بھی اگر میل بچہ اپنی جنڈر والے ایکشن کرے گا تو اسے رین فورس کیا جائے گا پوزیٹیو رین فورس کیا جائے گا اور اگر وہ میل بچہ اپنے جنڈر سے ہٹ کر ایکشن کرے گا تو اسے نیگٹیو رین فورس کیا جائے گا یا پنیش کیا جائے گا یہ ڈائیگرامز کچھ بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیجیے کہ پڑھ لیجیے کہ ڈائیگرامز کو امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی چیز اس کے اندر یہ تھا آپ کا آج کا لیسن ویورز ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن کے ساتھ ایک روکیسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کس طرح تک ہیلپل ثابت ہو رہی ہیں اس حساب سے مجھے اندازہ ہوگا اور آپ لوگ سمجھے کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز کے طریقے کے اندر کوئی اس کیا جو مجھے طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہیلپل ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ کوشی کروں گا وہ طریقہ وہ میتھڈ اڈاپٹ کرنے کی جلدی ملتے ہیں اپنے لیسن نمبر 11 کے ساتھ till then take care اللہ حافظ